اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھاچپا کی جانب سے وقت کی زمین پر انکروچمنٹ کے بہانے کسانوں کو نوٹیس دیے جانے پر احتجاج کیا گیا نہ سکت نوٹیس بلکہ وہ اتارا ہی ایک طرح سے تبدیل کرنے کی بات کہی جارہی ہے اور اسے ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کی جارہی ہے ریاستی وزیر زیڑ زمیر احمد کے خلاف ماہور بنایا جارہا ہے اور اب استفاہ دینے تک کی بات کہی جارہی ہے پوری ریاست میں اوقعب کی ستھے چلیس ہزار تین سو باسٹھ معامل اوقعب میں درج ہونے کی بات کہی جارہی ہے بیجاپور گلبرگا باغلکور بیدر حویری دھاروار رائچور اور سب سے زیادہ حویری میں اوقعب کی زمین ہونے کی طلاح حاصل ہوئی ہے حال ہی نے حویری میں وزیر زمیر احمد کے نگرانی میں تین ستمبر کو میٹنگ طلب فرمائی اور سات ستمبر کو حکم جاری کیا گیا اور اوقعب کی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے حکم بھی دیا گیا لہٰذا پولیس کی موجودگی میں کچھ وف کے افسران حویری کے سو نور تعلقہ کے کڑکول میں کاروائی کے لے جانے کے بعد ایک بھیڑنے نہ صرف اوقعب افسران پر بلکہ مسلمانوں کے گھروں پر بھی حملہ کیا کسانوں کی زمین پر وف کا قبضہ کر اب کسانوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے کا نیرٹیو بھاجپا کی جانب سے فلایا جا رہا ہے حویری کے اس معاملے کے بعد ریاستی سطح پر بھاجپا اس کی سیاست کرنے میں لگی ہوئی ہے بیجابور کے ساتھ کرناٹک کے کچھ دیہاتوں میں بھی اس طرح کسانوں کی زمین پر نوٹیس دیے جانے کی باز سامنے آ رہی ہے اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف ماہول بنایا جا رہا ہو جھوٹی کہانیاں پھیلا کر دیہاتوں میں تک مسلم مخالف ماہول کو بڑھاوا دینے کی مکمل تیاریاں فرقہ پرستنزی میں سیاسی پارٹیاں کر رہی ہو ایسے میں اس طرح وف عدالتوں کا اتمام کر کے آخر ضمیر احمد نے کیا حاصل کیا ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے خود کئی مسلمانوں نے غیر قانونی طور پر ہزار اکر وف کی زمینوں کو بیچا ہے یا لیس پر دیا ہے کئیوں کے قرائے صرف پانچ سو دو سو روپے لیے جا رہے ہیں خود بینگلور میں بھی مسلمانوں کی ہی مدد سے کئی زمینوں پر بڑے بڑے ہوتل اپارٹمنٹ کھڑے کیے جا چکے ہیں بیرغامبے میں ایسی کئی جگہیں ہیں جس کے گفلوں میں خود اوقاف کے افسران شریک ہونے کی بات کہی جاری ہے بجائے ان پر کاروائی کرتے ہیں بڑے ہنگامے کے ساتھ میڈیا میں شعبہ ذکر کے وزیر زمین احمد نے وفع دالتوں کا اتمام کر ریاست میں مسلمانوں پر ہی ایک طرح سے مسئبت کھڑی کر دی ہے کیا ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے پہلے ہی نبرتی ماہول اور گندی زبان کے لیے مشہور یتنال پاٹل نے وزیر اعظم موڈی کو خط کے ذریعے گزارش کیے کہ تمام اوقعب کی ملکیت کو حکومت کے زیر ماتحط لیا جائے اب یتنال کو پاغل احسن کی کہہ کر نظر انداز تو کیا جا سکتا ہے لیکن موجودہ حالات میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی فیصلہ یا قانون منظور کرنے میں کسی طرح کی دیرین نہیں کی جا سکتی یہ بھی اتنا ہی سچ ہے دور اندیشی نہ تو مسلم سیاسی لیڈروں میں دیکھی گئی اور نہ ہی دین ذمہ داروں میں آزادی کے بعد آخر موندھ کر کانگریس کے پیچھے اندھی تقلید کرتے ہوئے ہی اس قوم کو دیکھا گیا ویسے بھی بے اس قوم کو آج بھی اوقعب کا بل کیا ہے معلوم نہیں ایک بڑا طبقہ آج بھی کئی ملی مسائل سے نا واقف ہے بچی کچھ کسر تو مسئلک کے اکتار آفات پوری کی ہے بجائے اوقعب کی زمین مسلم اداروں کے حوالے کرتے جو بھی نیجی ٹرسٹ اداروں کی تھی وہ بھی اوقعب میں ریجیسٹر کرنے کی مہم چلائی گئی دیوبندی بریلی اکتار آفات ہوئے تو اس مجزد درگاہ کو اوقعب میں ریجیسٹر کرو محفوظ رہے گا کہنے والے اب خاموشی کے ساتھ بیٹے ہوئے نظر آ رہے مسلمانوں کے اپنی ملکیت بھی اب غیروں کے حوالے کرنے کی نوبت آئی ہوئے اب تو اپسوچ بھی کرنے کا موقع نظر نہیں آ رہا پچھلے ستر سالوں میں سیوا ہے تو دیوبندی تو بریلی تو گمراہ تو گستہ کے رسول ہم جنت ہی ہم کامیاب بس یہی تماشہ کرتے رہے ادھر مشرق اپنی تمام صلائیتوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا آخر ایک مسلمان سے اتنی نفرت کہاں سے کس دین ادارے سے سیکھ کر آتے رہے سمجھ سے باہر ہے کسی طرح کی دور اندیشی نہ ہونے کی وجہ سے اب کیا یہ وہ زمین یا وہ بل مسلمانوں کے لئے گلے کے ہڈی تو ثابت نہیں ہوگا ایسا کہنے کی نوبت آئی ہوئے ہیں مسئلہ کے اقتلافات میں بڑا قومی نقصان کیا ہوا ہے جس کا ابھی بے احساس نہ تو سیاسی نہ مذہبی لیڈروں میں دیکھنے کو ملتا ہے یقیناً آج کانگریس کی سوا کوئی اور سیاسی پارٹی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے لیکن پچاس سال پہلے ہمارے پاس کئی راستے تھے بھاچپا بھی عروج پر بھی نہیں آئی تھی لیکن ہم نے تو آنکھ موند کر چلنا ہی سیکھا تھا لہٰذا آقاپ کی زمین کو لے کر جہاں بھی کسانوں کو نوٹیس دیا گیا ہے انہیں فوراں رد کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ صدرہ مئیہ نے حال ہی میں لی گئی میٹنگ میں دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھاچپا جب حکومت میں تھی تب یہ ڈرپا اور کمار سوامی نے کسانوں کی زمین کو تو آقاپ کے حوالے کیے جانے کہ دستاویز منظریں آم پر لائیں گے صدرہ مئیہ نے یا کانگریس حکومت نے جو بھی دکھانا ہے وہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا لیکن دیہاتوں میں مسلمانوں پر اگر حملے ہونے لگے تو اس کے لئے کون ذمہ دار ہو سکتا ہے کسانوں کے نام پر فرقہ پرستی حملے کرنے لگے تو اس کا کیا حال ہوگا کیونکہ اب تک اسی طرح کی تصویر دیکھی جا چکی ہے ہاویری سو نور کے کڑکول پر پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں پر حملے ہونے کی بات وہاں کے عوام کہہ رہی ہے اور اب تک کوئی کڑکول گاؤں میں کوئی مسلمان جو گھر چھوڑ کر بھاگے ہیں وہاں پر جانے کو تیار نہیں مطلب کس حد تک خوف بنایا جا چکا ہے کانگریس حکومت میں اسی طرح دگر گاؤں میں بھی حالات اسی طرح بنایا جائے تو کیا کانگریس حکومت مسلمانوں کا تافوز کا زمہ لے سکتی ہے موجودہ حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں بھاچپا اقتدار حکومت میں تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے کاروبار تجارت نوکریہ یہاں تک سڑکوں پر بیٹھ کر سبجی فروٹ کے ٹھیلے لگانے پر حراسہ کیا جا رہا ہے پہلے ہی کئی مشکلوں کا سامنا مسلمانوں کو پورے مرک کے ساتھ کرناٹک میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں اب اوقاف ترمیم پل کے ساتھ کرناٹک میں کسانوں کی زمینوں کو وقت کی طرف سے نوٹیز دینے کا معاملہ بھاچپا کو بڑی آسانی سے بندر کے ہاتھ میں کوئلہ دینے کے برابر ہوا ہے حالات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے اتنا آسان یہ معاملہ نہیں ہے بھاچپا سنگپریواری اپرکاپرستوں کو تو امن کا ماہول حضم بھی نہیں ہوتا نفرت کی فضا میں ہی انہیں سکون ملتا ہے اور نفرت صرف مسلمانوں سے ہے یہ بھی اتنا ہی ہے اس کا کوئی بھی موقع نہ تو یہ چھوڑتے ہیں کیا اب اوقاف زمینوں کے نوٹیز کو لے کر معاملہ جل تھمے گا یا اس کی بھی مصیبت مسلمانوں کے ہی سر مار دی جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد ندیکھ نکلیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی